پہلے ہوتے یہ طبیب تھے حکیم تھے ڈاکٹرز کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں تھا انہوں نے بلی کے پاؤں پہ وہ دھاگا باندھا اور آپ یقین کیجئے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو دوائی کی نہیں چھچروں کی ضرورت ہے تو یہ ہمارے وہ کونہ طبعہ تھے جو خدادا صلاحیت کے مالک تھے اور یہ اللہ سے لو لگانے والے لوگ تھے اور آپ یقین کیجئے جس طرح انسان مرکب ہے جسم اور روح کا ایک ہر انسان کو روحانی طور پہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور جسمانی طور پہ تو یقینا ہمارا فرض ہے وہ تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو دیندار ہوا کرتے تھے جو درد رکھا کرتے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو شفاف رکھا ہوتا تھا صاحبِ کشف لوگ ہوتے تھے تو نبز ہماری ما شاء اللہ مسلمہ حقیقت ہے نبز کے ذریعے ہم مریض کا فوری طور پہ بلیڈ پیشل لیول نبز کے ذریعے اس کا جو باڈی کے اندر جو بھی کم و بیشی ہیں ہارٹ کی ڈیزیز کلسٹرول لیول نبز کے ذریعے ہم اس کی کانسٹیپیشن لیول اگر اس کو بلوٹنگ ہو رہی ہے ان ڈیجیشن کی اشیوز ہیں میدے مل سر ہے تو نبز آپ کی بتا سکتی ہے اگر کوئی خاندانی نباز طبیب ہو جو کہ آج کل بڑے انکہ ہیں خاندانی طبیب نباز طبیب آج کل انکہ ہیں چونکہ میں نے آپ کو پتایا کہ پروفیشنلزم بہت آ چکا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے نبز کے ذریعے اس طرح سے لیکن یہ کر وہی سکتا ہے جن کے پاس خاندانی طور پر یہ علم جو ہے وہ آ رہا مختلف بیماریوں پر ہم آ جائیں اور سب سے پہلے میگرین پر آ جائیں جس کو درد شکی کا بھی کہا جاتا ہے آدھے سر کا درد اور بائی دوئی یہ خواتین میں بہت زیادہ کامن ہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں میں ایک تحقیق پڑھ رہی تھی اس میں یہ بات تھی کہ ہر پندرہ میں سے ایک مرد درد شکی کا سے متاثر ہوتا ہے ہر پانچ میں سے ایک عورت کو یہ میگرین کا ایشو ہوتا ہے یعنی خواتین کی تعداد پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے تو اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں پلس اس کی آج تک اصل کاؤز نہیں معلوم ہو سکی کہ کسی کو بھی میگرین کب سٹارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے لیکن حکمت میں اس کا کیا علاج ہے کیونکہ آپ ڈاکٹرز وغیرہ بھی دیکھیں وہ وقتی طور پر آپ کو دوائیاں فرق ڈال دیتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے مکمل طور پر آپ اسے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے جی دیکھیں دو آپ کی کوئشن کے دو پہلوں ہیں ایک یہ پہلوں ہے کہ خواتین میں کمپیٹیولی میلز کے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں جو خواتین ہیں وہ طبعا کمزور ہیں اور یہ جو درد شکیقہ ہے یہ میگرین اصابی درد ہے جن کے اصاب جتنے کمزور ہوں گے ان کو ہونے کا زیادہ چانس ہے خواتین طبعا اس لئے بھی کمزور ہیں کہ انہوں نے ایک ایام کا سلسلہ ہر نینے جو ان کا خون کا زیادہ ہونا ہے زجگی کے معاملات یعنی انہوں نے اور پھر گھر کے جو نظامت کو سنبھالنے والی ذمہ داریاں تو وہ بہت زیادہ اصابی طور پر شکار ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتی ہیں اور ایون کے بچے کی پدائش میں جب دو سال وہ بچے کی ماں پروش کرتی ہے تو راتوں کو جب وہ جاگتی ہے تو یقیناً اس کے اصاب کمدور ہوں گے اصاب میں تو انمیرڈ لڑکیوں میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں اس کی معلوم بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں اصابی طور پر ہم ٹب کے اندر اہلوپیتک کے معنی کہتا ہے ٹب کے اندر اس کا جو بہترین جو اس کا علاج اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاہوں پہلی وجہ یہ کہ اصابی طور پر جن لوگوں کو بلغم زیادہ رہتا ہے ہم اس کو اپنی خل سے کوریلیٹ کرتے ہیں جن لوگوں کا بلغمی مزاج ہے بلغم بہت زیادہ رہتا ہے ان کی سائنو سیٹس بلوک ہوتے ہیں برین کو اکسیجن نہیں ملتی اس صورت میں بھی میگرین ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کنٹریکشن ہو دا وینز ہماری وینز کے اندر ایک اللہ نے لچک پیدا کی ہے لیکن جو لوگ وہ سوچتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں انوائنمنٹل سٹریس میں ہیں دیپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں ان کی وینز میں تناہو اور سٹیفنس آتی ہے اس سے بھی میگرین ہوتا ہے تیسرا یہ انہیریٹیڈلی بھی ہوتا ہے مروسی طور پر اگر خاندانی طور پر باپ کوئی ہے تو بیٹے میں آگیا ہے والدہ کوئی ہے تو بیٹی میں آگیا تو یہ مروسی مرض بھی ہے اور الحمدللہ اللہ پاہ نے طب کے اندر ایسی جریبوٹیاں شفاقون جریبوٹیاں موجود ہیں جیسے لیونڈر اس تخدوز پیس میڈیسن ہے جس کو دماغ کا جھر اکا گیا ہے یعنی یہ اس کا آپ ڈیٹاکشن لے لیں کعوہ لے لیں اس کا آپ صفوف لے لیں اس کی قرابہ دینے مجونے ہیں ہماری مختلف ادارے بنا رہے ہیں وہ وان ٹی سپون بیری ڈوز میں آپ لیں آپ یقین کیجئے کہ یہ بہترین ہم لوگ دیکھیں ہماری جدید میڈیکل سائنس میں صرف پین کلرز ہیں پین کلرز ریلیف نہیں ہے حل نہیں ہے سلوشن نہیں ہے اچھا میگرین کا تو مجھے بھی بہت زیادہ ایشو ہے لیکن اتنی اس میں ہائپوٹنسی کی دوائیاں دی جاتی ہیں کیونکہ یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ میرے خیال میں جو یہ درد کا شکار ہوتا ہے اس کی شدت سے صرف وہی واقف ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور یہ عام لائٹس بھی جو ہیں وہ آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس درد میں آپ والی بات بلکل بجا ہے کہ یہ اتنا خطناک درد ہے کہ سم ٹائم جس کو ہوتا ہے وہ سوچنے سے بھی فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کہیں سٹارٹ نہ ہو جائے اور مجھے مدلائک میں اپنی بات کر رہی ہوں اور میں نے اپنے اردگرد دیکھ دو اور لوگ بھی دیکھیں ان کو عام پینیڈال کی دوائی سے تو فرق ہی نہیں پڑتا اور ایٹ ٹائمز ان کو ہسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ پین کے لئے درد اتنی شدید ہوتی ہے لیکن حکمت میں کیا علاج کیا کیا ہے میگرین کا دیکھیں ہم پہلی تو احتیار بتاتے ہیں ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کو علاج بلغزہ کے تحت پہلا اور وہ کیا ہے ہم سٹیپ پہ سٹیپ چلتے ہیں بہت زیادہ تھنڈا پانی جو لوگ پیتے ہیں وہ میگرین کا شکار رہتے ہیں بہت زیادہ آئس کریم کھانا تھنڈا دودھ لسی دہی کا استعمال زیادہ کرنا میں نے آپ کو بتایا کہ بلغی میں مزاج والوں کو درد زیادہ ہوتا ہے یا دوسرے دور پر جن کو آسابی کمزوری ہے جن کے مسلز بھیک ہیں جن کے آساب کمزور ہیں ان کو یہ مرض ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ اپنی انرجی کو اپنی نیٹریشن کو سٹرونگ رکھیں مثلا اس کے اندر انجیر انجیر ویسے قبض میں بھی فائرہ دیتا ہے بواسیر میں بھی اس کے حدیث سے ریفرنس موجود ہیں لیکن آدھے سر کے درد میں درد شکیقہ میں بہترین دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے اور پھل بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ لینی کس طرح سے اس میں دیکھیں سم ٹائم کانسٹیپیشن کی ویسے آبسٹریکشن آتھوں کے اندر سدھے بن جاتے ہیں اور اس سدھوں کی ویسے بلوٹنگ ہوتی اور گیسز کی ویسے تناہوات ہے سٹیفنس آتی ہے تو یعنی کہ کوئی ریلیٹ ہے کوئی نوں کو وجوہات ہوتی ہیں قبض کو ام المراز کہا گیا ہے اور ایک وجہ اس کی قبض بھی ہے آدھے سر کے درد کی جن لوگوں کو دائمی قبض جاتی بچپن سے ان کو آدھے سر کے درد ہونے کا ففٹی پرسنٹ چانس ہے ٹھیک ہے تو یعنی ان طریقوں سے انجیر آپ نے ایک طریقہ بتایا اور ساتھ تھوڑی آپ نے اختیار بتایا خجوروں کا اسمال کر سکتے ہیں شہد کا پانی بہترین ٹونی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص تین دن صبح نہار مو شہد چاٹ لے گا پورا مہینہ موزی امرا سے بچا رہے